تو آج ہم بات کر رہے ہیں حزباللہ ورسز اسرائیل حزباللہ نے بہت بڑا حملہ نتن یاہو کے گھر پر کر دی ہے اور یہاں پر جی اس دفعہ مزائل یا روکٹ استعمال نہیں ہوئے بلکہ ڈرون اٹیک ہوا ہے اور یہ ڈرون کہا جا رہا ہے ایران نے بنایا تھا اور جو کہ نتن یاہو کے گھر کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اگر نتن یاہو گھر پر موجود ہوتے تو نتن یاہو مارے بھی جا سکتے تھے سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ہتنی بڑی ٹکنالوجی ہے آئرین ڈرون ہے تھری ایروز ہے اس کے باوجود ایک ڈرون جو ہے اسرائیل کے کیپٹل اور پھر نتن یاہو کے گھر تک کیسے پہنچا ہے کہ اسرائیل خود ہی جو ہے سب کو راستہ دے رہا ہے کہ وہ اٹیک کرے اور بدلے میں اسرائیل بڑا اٹیک کرے سو عوام کی طرح بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رہے کہ یہ بلیویبل ہے کہ ایک ڈرون نتن یاہو کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں یا پھر اس میں بہت بڑی پولیٹکس چھپی ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر اسرائیل نے ہم آسکتے کیا ہم اگر چاہیں تو ہم جہاڈین کو نہیں بیچ سکتے وہاں پہ بیچے پھر کیوں نہیں بیج رہے وہ آجہا وہ جہاڈی بنزی میں پاکستان میں موجود ہیں پاکستان میں کسی اٹھان کر مہتین ہے کہ کس کے اخلاف ہے جاہہاںڈ کر رہا ہوں فوری ہم اڈرون کمئن میں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو کہ maris اگر ان کو دنیا میں کوئی بندہ کہتا بھی بات تو وہاں کے لیزے روک دیتے ہیں ان کی اتنی پپلیشن ہے ان کے جب بلے نہیں جاتے اس ملک میں وہ کنٹری گھٹنے سعودی پریزیدنٹ کو بلا آگے اس کو ایوارڈ وغیرہ بھی دیا اور اس سے صلاح بھی کیا اس نے اپنے ویزے روک دیا تھے جہاں جہاں بھی مسلم آنا چاہے ہم سب کو اکٹا ہونا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے سعودی ریبیہ رہا ہے ہندہ سال تو میں نے وہاں کے حالات دیکھیں تو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ وہ سعودی عرب سعودی عرب نہیں بلکہ ایک منی امریکہ ہے ہلو دوستو جیسا کہ اپنے ہائی لیٹ میں دیکھا لیبنان کے سمو حجب اللہ نے مدد اجرائیل کے بینیمن کے پاس ایک ملٹری بیس پر ڈرون پر اسے بڑا حملہ کیا ہے رویہ تیرہ اکٹوبر کو رات کیے گئے اس حملے میں اجرائیل کے جار جوان مارے گئے جبکہ سڑھ سڑھ کو غائل کیا ہے انہیں لیبنان کے سمو حجب اللہ نے حملے کی جمعہ دارے لی اور کہا کی اس نے آئی ڈی اپ کے گولم بریکٹ سے پریچھا اٹھے کی ڈرون کو نسانہ بناتا ہے یہ حملہ ایسے سمجھ میں کیا گیا جب اجرائیل سینہ لیبنان میں حجب اللہ کے خلاف جرمنی جمینی ابھیان کے آگے بڑھ رہی تھی تو دوستو چلی دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا اس پر کیا ریاکشن دیتا ہے ان کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو پر لیڈرشپ بھی اگریشن کا شکار ہو رہی ہے اگر اسرائیل مسلمانوں کے لیڈرز کو ٹیک کر رہے ہیں جس میں ہزباللہ ہے حماس ہے ایران کی لیڈرشپ ہے آئیت اللہ خامیانی کو بھی ٹارگٹ جو ہے اسرائیل کی جانب سے کیا جا سکتا ہے آج جو ایک ڈرون نتن یاہو کے گھر تک پہنچا ہے کیا کہیں گے ایسا نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کے پاس جو ٹیکنولوجی تھی وہ کیوں کام نہیں کی جو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا سٹرونگ ڈیفینس ہے ہمارے پاس ٹری ایرو ہے ہمارے پاس آئرن ڈرون ہے آئرن ڈرون ان کا کتر گیا ہے یہ تو ڈر کے گھر سے باگ گیا ہے یہ سیدھا سیدھا ڈر گیا ان کو پتا تھا کہ اب لبنان نیران نے مل کر ہمارے گھر پر ہی حملے کر رہے ہیں کیونکہ تب تک انہوں نے صبر کیا تھا انہوں نے مسلمان ہونے کا بتایا تھا کہ ہم مسلم کنٹری ہیں ہم کسی کے اوپر پسٹ آف وال کسی پر ظلم نہیں کرتے اور انہیں جائز کسی پر حملہ نہیں کرتے اسرائیل تو نہیں ڈر رہا اس اٹاک سے ڈر گیا ہے ڈر ہے تو گھر سے باگ گیا ہے اگر ڈرتا نہیں ہے وہ گھر پہ نہیں تھا گھر پہ باگ گیا ہے اس کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ اب ہماری باری آگیا ہے ہماری تو وارڈ لگ گئی ہے اس وجہ سے وہ اپنے گھر سے باگ گیا ہے انہوں ایران نے نہیں ہٹنا نال ابنان نے ہٹنا ہے انہوں نے ہمارا بیڑا گھر کے گھرنا ہے امریکہ نے اسی وجہ سے کہا ہے اس کو وہ پرائیمنیسٹر ہے اس کا نو نیتن یاہو ان کو بتا ہے مائرکہ کو کہ اس کو کچھ ہو گیا تو ہماری کمر ہے جن کے ہماری بیک ہے ہماری سوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی صحیح ہے اسی وجہ سے تو اب ایران سے ڈر کے باگ رہے ہیں گھر گھر پہ نہیں رہتے ہیں ایران کے پاس اس اتنا پاور فل ڈرون کہا سے آیا کہ جو کہ اسرائیل کے ایر ڈیفینس کے پکڑ میں نہیں آیا اور یہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہے بات صرف ڈرون وہ پاکستان نے بنایا تھا ڈرون نہیں ہے پاکستان نے ایک پاکستان نے یہ خوفیا ڈرون منا کے بے جان کے پاس تاکہ اسرائیل پہ اپنا اٹیک کریں ہماری جرد ہے اسرائیل پہ سر اٹیک کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے اسرائیل کے پیسے ملک میں ہم چلا رہے ہیں اور ہپوکریسی کی حد دیکھیں ہم نے اسرائیل کو سیپ نہیں کرنا اسرائیل کا ویزا ہمارے پاسپورٹ پہ نہیں لگ سکتا ہم اس کنٹری کو کبھی نہیں مان سکے تو آئی ایم ایف پھر کیا ہے یہ آئی ایم ایف تو آپ کو ہی بتائیے یہ سنری یہودوں کی تندیم ہے ٹھیک ہے اللہ ان کو غرق کرے اور یہ کافی خوش آئین بات ہے کیونکہ وہ تو ہر دفعہ ہمیں کرز دے کے ملک بچاتے ہیں ہمارا ورنہ دیوالیا ہو جائے گا یہ تو ہمارے حکمران کی بے بسی ہے ہمارے سسٹم کی بے حسی ہے سسٹم کی خرابی ہے یہ رشوت خور حکمران ہے اللہ ہمیں ان سے بھی نجات دے اور سب سے پہلی بات جو میں اپنا موقع بیان کروں گا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ لبنان ایران اور مسلم ممالک جو آپس میں انہوں نے الہاق کیا ہے اسرائیل کے ایجنس تو یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے اور میرے دعا ہے اللہ مسلم اممہ کو متحد کرے تاکہ ہم اس طرح کے جو ایجنٹ ہیں یہ یہودی ہیں ان کو اللہ ہستی سے مٹائے اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب مسلم اممہ ایک ہو جائے سر اسرائیل نہیں ڈر رہا نا اسرائیل چلو فیل ہو گیا یہ ایک ڈرون اس کے گھر تک پہنچ گیا جو کہ حزباللہ کے جانب سے اٹیک ہے کیونکہ حزباللہ کی لیڈرشپ کو اسرائیل ختم کر رہا ہے اس نے پہلے جو ہے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کیا اب حزباللہ کی لیڈرشپ کو ختم کر رہا ہے دوسری جانب ایران کے اندر ابراہیم رئیسی کو انہوں نے مار دیا ہیلیکوپٹر کے اندر تو اسرائیل تو سو سال پہلی کی پلاننگ کرتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا بدلہ بھی حزباللہ سے لیا جائے گا اس ڈرون اٹیک کا کیونکہ وہ تو رکنے والین وہ تو چاہتے ہیں کہ فلسطین غزہ پٹی کے اندر جو اٹھارہ لاکھ فلسطینی ہیں ان کا بھی جینوسائٹ کا دے جتنی بھوک ہے وہاں پر کوئی ہسپٹل وہاں پر نہیں ہے بچے خیموں میں ایون کے ٹائلٹ تک نہیں ہے فلسطین کے بچوں کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون تو پھر خون ہے گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے دیکھیں جو اسرائیل نے حرکتیں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف اس کو آج انجام مل رہا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ڈر نہیں گیا ڈر رہا ہے نہیں ڈر رہا اس کے پر اٹیک ہو رہے ہیں اس کے گھر تک اٹیک اب چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ رکیں گے نہیں یہ بڑھیں گے تو یہ تو خلف کنٹری کو آپ کی لپیٹ کی طرف لے کر رہے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل نہیں ڈر رہا یہ بندے کے گھر میں اٹیک کر رہی ہے گھر میں گھسکیس کو مارا گیا ہے وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی اللہ نے اس کی موت میرے خیال سے اور خوبصورت طریقے سے لکھی ہوگی جو وہ بچ گیا ہے آپ انشاءاللہ مطلب ایک اور بھی اٹیک ہو سکتا ہے یہ ابھی تو سٹارٹ ہے اب انشاءاللہ ابھی تو سٹارٹ ہے یہ ڈر کے گھر سے کیا دنیا سے بھی باگیں گے ان کو موت آئے گی ضرور اسی حملوں میں ہی آئے گی کیونکہ انہوں نے بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کی ہیں اور ان کو ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا اسرائیل پر اٹیک کی ہے ہماس نے بھی تو اٹیک کی ہے دونوں طرف سے ہی ہو رہا ہے تو وہ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہم تو شہید ہیں یہ شہید ہوں گے شہادت کی موت مسلمان کے لیے ایک طمقہ امتیاد ہے وہ تو گن گن کے چون چون کے مار رہے ہیں آپ اس کے اوپر کیا اپنین رکھتے ہیں دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اتحاد نہیں اچھا اتحاد نہیں ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یعنی کہ جو شیعہ مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلم نہیں ہیں دوسرے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہیں پہلے تو یہ ہمارے اندر جو اختلاف ہے اس کو ختم ہونا چاہیے جس بند نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ چاہے کسی بھی شرکت سے تعلق رکھتا ہو وہ مسلمانی ہیں پہلی بات یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بہت سے مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ سب امریکہ کے اندر ہیں یعنی کہ امریکہ نے ان کو فرید رکھا ہے اپنا پغل بچہ بنا رکھا ہے یعنی اس کے حکم کے مطافق وہ کچھ کر نہیں سکتا آپ سے اگر میں پوچھوں گے بہت سے کون سے مسلم لیڈرز ہیں یا مسلم کنٹریز کون سی ہیں جن کا مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں الحمدللہ تو میں نے وہاں کے حالات دیکھیں اب ہم سعودی عرب کو ہم اپنے مرکزی یعنی کہ مسلم چونکہ مرکز ہے وہاں پہ بیت اللہ ہے وہاں پہ روضہ رسول اللہ تو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا کہ وہ سعودی عرب سعودی عرب نہیں ہیں بلکہ ایک منی امریکہ ہے چونکہ میرے ہوتے ہوئے جب انہوں نے تھوڑی سی امریکہ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت ٹرمپ نے سعودی عرب ایک ہفتہ بھی محمد بن سلمان اور سلمان بن عبدالعزید حکومت نہیں تو اتنی باوری آپ کو لگتا ہے مہرکہ کیا ہے اچھا بڑی زبرتز یہ کپ شاپ کر رہے ہیں کئی نا کی ریالیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ واقعی سعودیہ میں جتنے بھی ٹھیکے ہیں کنٹریکٹ ہیں وہ یو ایسے کی طرف ہیں یا ایمن مشینری وغیرہ لیکن ادھر بات کریں سعودیہ کی طرف ہم جاتے ہیں بار بار ترکی کو یہ کرنا چاہیے سعودیہ کو یہ کرنا چاہیے ایران کو یہ پاکستان کس لی ہے پاکستان صرف بکنے کے لیے پاکستان صرف بکنے کے لیے پاکستان پاکستان بنی ہوئی ہے پاکستان کو ایک کروڑ ٹالر پہ دیتا کوئی بندہ تو اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے مسلم مسلم بھائی بھائی یہ سمجھ لوگ کہتے بکاری بن گیا جس سے بھیگ لینے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے سعودیہ ریدیا کوئیت دوپئی یہ وہ کنٹری ہیں جن خوشحال ہیں جن کو کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں بہتر ہے امریکہ کیا کرتا ہے وہ ان کنٹری کو یوز کر ہمارے اوپر پیش کرتا ہے پہلے وہ ہمارے پیش نہیں لیتے ہیں پھر ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جی سعودی عرب ہے جنگ چل رہی ہے انڈیا بیج میں بڑھ ہے پاکستان یا دوسرے اسلامی کنٹری ایسا کیوں نہیں کوئی ایک کنٹری دھونتے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ رکوا دے یہ جاننے جا رہی ہیں خاص طور پر دونوں سائٹوں پر جانے جا رہی ہیں یہ انسانیت کا نقصان ہے اسے ختم کیا جائے روکا جائے کوئی ایسا کنٹری ہم انڈیا کو کیوں نہیں کہہ دیتے جہاد جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے جہاد کب فرض تنظیم پاکستان میں مجود ہیں پاکستان میں کتنی تنظیم ہیں جہاد کے نام پر بنی ہوئی ہے جہاں بھی ہو انہوں نے اپنے مجازین بیجنے ہوتی ابھی ان کو سپورٹ کس نے جاری کرنے جب گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی ہمارے تو یہ حالات ہو گئے گورنمنٹ ہمارے ہمارے کنٹری میں نہیں دنیا پہ دنیا موسلمان کو حفظ دے سکتی نہیں سر جو ان سے تھوڑا سا جذبات میں آرہے ہیں نو ڈوڈوڈ جذبات مجھے اچھا لگ رہا بات کریں اور بھول کے بات کریں اس میں کوئی شنی نہیں ہے لیکن آپ کہ رہے ہیں جو جنگل لڑنی ہے جہادی تنظیم یعنی کس کا ملوہ جہادی تنظیم اس لئے پال رہے ہیں یا انہیں پرموٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے خلاف جنگل لڑنی ہو تو انہیں آگے کر دی ہے آپ تو ہماری پوزیشن ہی نہیں نہیں کہ ہمارا ایک وزیریا بغیر امریکہ کے چاہے کسی ملک جہادی ایک بندے کا جہاد کرنے کے لئے جانا بہت آپ کو بتائی کتنا پوسیبل ہے جب ہمارا ایک پریزیڈنٹ یا کوئی ایسا بندہ جو ہے امریکہ کی پرمیشن کے بغیر کسی اور اس کے نا چاہنے والے کنٹری کا وزیر نہیں کر سکتا ہماری یہ حالت ہے کمدوری میرے ہوتے ہوں یمن نے ہزاروں مزاہل مارے سعودی عرب کے اوپر جنگ نہیں چھڑ سکتا یمن اور سعودی دونوں اپس میں لڑ رہے تھے یمن نے میرے میں خود ایک رہی جاتا رہا ہوں جہاں جہاں وہ طبائی ہوتی رہی ہے مزاہل ٹھینک تھے اگر ایران نے اسرائیل کا جواب دیا تو یہی خبر آ رہی تھی کہ اسرائیل کو لگ پتا گیا یہ ہے کچھ لوگ یہ کہ اسرائیل کے پاس بیتنا بجٹ نہیں رہا کیونکہ جو ڈیفینس ڈوم سیسٹم ہے وہ بڑے ڈالر کا ہوتا ہے تو ایک ایک مزائل کو روکنے کے اتنے پیسے لگتے ہیں اتنے ڈالر لگتے ہیں لیکن اسرائیل تو جو کہہ رہا اس نے بولا کہ میں ہماز کے لیڈر کو اڑاؤں ہمارے ہمارے پسپائی نظر آتی ہے ہماری مسلمانوں کی کمزوری نظر آتی ہے مسلمانوں کا ایمان ہے اس کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھ کے مسلمانوں کو چیلنج کر کر جائے تو دوستو جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھ آئی ڈیو نے بتایا کہ ڈرون حملے میں ساتھ بجے کچھ پہلے ہی کیا گیا اسرائیل میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس نے بس اندر ایک ڈائننگ حال کا نشانہ بنایا تھا آئی ڈیو نے بتایا کہ ساتھ اور سینی گمبر روپ سے گائل ہیں جب کیونکہ ڈرون اجرائیل میں گھسنے کے بعد کوئی چیتانی سائرن نہیں بجائے ہماری لوگ حملے کے بارے افان افائل نے اپیل کی ہے کہا کہ ہم جانج کریں گی کیسے بینہ چیتانی کے گھس سکتا اور بیس حملہ کر اجرائیل سینہ کے پراغتہ نے کہا کہ یوت کی شروعات حصے ہی اجرائیل ایوییی کی خطرے کے سامنا کرنا پڑ ہمیں بہتر سرچ پردان کرنے کیا سکتا ہمیں اس گھٹنا کی جاج کریں گے سیکھیں گے تو دوستو ویڈیو کیسے لگ اپنی رائے کمن باکس میں جرور دیں ویڈیو پسند دائیں تو لائک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں